برادران مکرم آج انتیس شوال کا دن ہے سو مبارک کا دن ہے اور یہ خوش نصیبی ہوتی ہے انسان کی کہ شوال کا مہینہ جو ہے یہ بھی اشعر الحرم میں ہے یعنی مبارک مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ الحج و اشعر و معلومات اور دوسری یہ ہے کہ سو مبارک کا دن بھی مبارک دن ہے کہ اسی دن میں حضور پاک کی ولادت ہے اور اسی میں وفات ہے تو میرے بیٹے محمد عارف اجازی صاحب کا آج ہی مکہ مکرمہ میں بعد الاصر جنازہ ہوا جس میں الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حرم میں کتنی مخلوق ہوتی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اتنی بڑی عظیم مخلوق نے جنازہ پڑھا اور پھر جنت المعلا میں ان کو اللہ نے دفن کی اجازت دی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بیٹے کی قبر بنی ہے ساتھ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اور اس کے ساتھ پھر بی بی اسما کی قبر ہے جو عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ودنوں حضرت عبداللہ بن زبیر تو مسلم شہید ہیں تو میں نے بیٹے کو بھی ایک طرف سے چونکہ آپ پیٹ کی تکلیف سے فوت ہوئے ہیں تو حدیث مبارک میں ہے کہ پیٹ کی بیماری سے مرنے والا بھی شہید ہوتا ہے تو یہ شہادت کا مرتبہ بھی ملا اور ان دو ماں بیٹوں کے پہلو میں قبر بھی ملی اور یہی وہ جگہ ہے جس کو مکہ والے کہتے تھے بکعتم من نور یہ نور کا ٹکڑا ہے کہ بڑے بڑے بزرگ جو تھے وراد کو نور دیکھتے تھے نکلتا ہوا بعض علماء نے سمجھا کہ سیدہ خدیجہ کی وجہ لیکن سیدہ خدیجہ کی قبر مبارک الگ ہے وہ تواتر سے ثابت ہے یہ اور جگہ ہے لیکن بی بی اسما جو ہیں ان کو بھی تو اللہ نے بڑا شان دیا تھا کہ جس کو ذاتن نتاقین کا سبق عزت ملی اور لقب ملا ہے اور یہ وہ ماں ہیں کہ جس نے عبداللہ بن زبیر کو جب فانسی تھی حجاج نے ظالم نے مکہ مکرمہ کے باہر تو ماں جب گزی تو دیکھا کہنے لگی اچھا ابھی تک میرا سوار گھوڑے سے نہیں اترا یعنی آپ کو احساس نہیں خوشی ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے اور ظالم کے ہاتھوں سے وہ مظلوم ہے تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ چند کلمات جو ہیں میں ریکارڈ کروا دوں تاکہ ہمیشہ کیلئے محفوظ رہیں اور انشاءاللہ اس کو بھائی خلیل صاحب جو ہیں وہ میسج کی شکل بنا کر بھی دے دیں گے اور آج مولا فضل رحمان صاحب نے بھی ان کے جنازے میں شرکت فرمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ